اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ طیبین الطاہرین ولعن الدائم علی عدائہ ملا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واہل الوغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ارضتا توعہ وتمتعہو فیہا طویلہ اللہم عجل لوریہ کل فرج وجعلنا من انصارہی وعوانہی وادباعہ وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر تئیس میں مکمل ہوئی جس میں خداول نے مطاللہ ایک چیلنج دیا رسول خدا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیہ کے اوپر اور اس کے بعد قرآن کی اس چیلنج دینے کے بعد کہ اگر یہ غیر خدا کا کلام ہے تو اس کے معنی کسی کلام کو لے کر آؤ اس کے بعد خداول نے مطاللہ آیت نمبر چوبیس میں یعنی اس کے بعد والی آیت میں یہ کہتا ہے کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَإِنْ اگر تم اس کام کو نہ کر سکو کہ لام نون لن لام نون دیکھیں کیا کہا قرآن نے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا کہ اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے یہ جو لام نون آتا ہے یہ نفی عبدی کے لئے آتا ہے نفی عبدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دینائے ہمیشہ ہمیشہ کے نفی اور انکار کے لئے آتا ہے یعنی ہرگز بہرگز یہ کام نہیں کر سکتے ہو خب فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا کہ بلن تَفْعَلُوا تَفْعَلُوا یعنی تم لوگ فیل فعلا یہ کام نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز و ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے ہو فَتْتَقُو فَتْتَقُو اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں یہ تقوے والا ہے فَتْتَقُو فَا الگ ہے اِتْتَقُو الگ ہے فَا یعنی پس پس جب تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو اور نہیں کر سکتے ہو ہرگز تو اب کیا کرو تو ڈھرو اللہ سے اور اپنی ہار کو اپنی شکست کو قبول کرو فَتْتَقُو الْنَار تقوے اکتیار کرو ڈرو آگ سے الَّتِي الَّتِي یعنے وہ آگ کہ وَقُودُهَا النَّاس وَالْحِجَارَةَ کہ جو آگ کا اِنْدھن اِنْدھن کسے کہتے ہیں وَقُود کس کو کہتے ہیں وَقُود اِنْدھن اِنْدھن یعنی جس چیز سے آگ بھڑکائی جاتی ہے مثلاً وہ لکڑی دنیا میں وہ لکڑی کہ جس لکڑی پر آگ کو جلایا جاتا ہے تو لکڑی کو کیا کہیں گے وَقُود اِنْدھن کہیں گے بس ڈرو اس آگ سے کہ جس آگ کا اِنْدھن کیا ہوں گے لوگ ہوں گے کفار اور پتھر ہوں گے چونکہ پتھر قرآن یہاں پر پتھر کی مثال دے رہا چونکہ پتھر جب جلتا ہے تو اس کے لئے بڑی ہیٹ کی ضرورت رہتی ہے زیادہ آگ کی ضرورت رہتی ہے زیادہ گرمی اور ہیٹ کی شدت کی ضرورت رہتی ہے یعنی سنگین آگ ہوگی جو کافرین کے لئے ہیں خب یہ آپ نے اس آیت کے آہ مانا کو مناہر ملائزہ فرمایا اچھا اس آیت میں ایک سیکنڈ خب اس آیت میں آہ خب یہ آیت آہ جو بیان کر رہی ہے اس میں کوئی ایس سچ کوئی خاص نکتہ نہیں ہے آہ بس یہی اس میں بیان کیا گیا کہ جب توجہ کریں کہ ایک نکتہ جو یہاں پر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ درنا کسی حق کو قبول کرنا یہ کب ہوگا جب تک نبوت کی تصدیق نہ ہو اور نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی جب تک موجزہ نہ ہو پس موجزہ ضروری ہے لیکن جب موجزہ آ گیا تو نبی کی نبوت کا علم ہو گیا جب نبی کی نبوت کا علم ہو گیا تو انسان اب اس نبوت پر ایمان لے کر ہے اور تصدیق کریں اور اب اگر تصدیق نہ کریں تو پھر وہ مستحق کے اقاب اور مستحق کے عذاب ہے اور اب ضروری تھا کہ وہ تقوی اختیار کرے اور ڈرے خداوند مطال سے پس جب حجت تمام ہو گئی پس جب حجت تمام ہو گئی تو اب درنے کا جو وہ ضروری کہ انسان خدا سے ڈرے اور خدا کی جہنم سے ڈرے آیت نمبر پچیس سورہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر پچیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِمِ تَحْتِ الْأَنْهَارِ قُلَّمَا رُزِقُ مِنْهَمِنْ سَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا حَذَلَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُوا وَعُتُوا بِهِ مُتَشَابِعَا وَلْهُمْ فِي أَزْوَاجِ مُتَحْرَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ خب آیت اس کے ہم روٹ ورز کو دیکھتے ہیں اور ساسا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں آیت نمبر پچیس وَبَشِّر بَشِّر کس کو کہتے ہیں بشارت بشیر آرڈر ہے بشیر یا رسول اللہ بشارت دیں بشارت کس کو کہتے ہیں یَلْ اِخْبَار بِمَا يَسُرُ الْمُخْبَرْ بِهِ بشارت کس کو کہتے ہیں بشارت کی ریفنیشن یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کی خبر دینا ایک ایسی چیز کی خبر دینا کہ جس سے جس کو خبر دی جاری ہو اس کو خوشی محسوس ہو اس کو سرور محسوس ہو اس کو بشارت کہتے ہیں یعنی بشارت جب آپ کہتے ہیں کہ ایک بشارت ہے تو بشارت کا مطلب کیا ہے؟ وہ خبر وہ نیوز وہ انفارمیشن کہ جس خبر کے اوپر انسان کو سرور حاصل ہو خوشی حاصل ہو خوب خوب بس بشار بشارت بشار فیل امر ہے آرڈر ہے یا رسول اللہ بشارت دیں کس کو بشارت دیں؟ اللذین ان لوگوں کو اللذین یعنی ان لوگوں کو آمنو جو لوگ ایمان لے کر آئے وعملوا صالحات اور نیک آمال کو انجام دیا بس بشارت کن لوگوں کے لئے ہیں؟ دو لوگوں دو صفت بیان کی دو خصوصیت بیان کی پہلی خصوصیت ایمان کی خصوصیت ہے اور دوسری خصوصیت آمال صالح کی خصوصیت ہے نیک آمال کی خصوصیت ہے کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے روایات دیکھیں گے کہ نیک آمال جسے کہتے ہیں جو ہمارے ذہن میں کنسپٹ ہے نیک آمال کا دیکھیں آیا روایات بھی یہ بیان کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ انشاءاللہ اس کو روایات میں ہم دیکھیں گے بس بشل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کن کو بشارت دے؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کو انجام دیا کس چیز کی بشارت؟ کس چیز کی بشارت؟ کہ ان لوگوں کے لئے جنت ہیں جنت جنات ان کے لئے جنتیں ہیں پجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہری پجری پجری یعنی جاری ہوتی ہے من تحت 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 جناب کیا جاری ہوتا ہے؟ انہار انہار پلورل ہے نہر جی نہر نہریں ہوتی نا نہر ویل نہر تو اس کی پلورل ہے انہار انہ لہم جنات تجری من تحت الانہار جب بھی ان کو روزقو روزقو کا روٹ ورڈز کیا ہے رسک روزقو یعنی جب ان کو رسک دیا جائے دیکھیں اگر رزقو ہو رزقو ریزے رزقو یعنی وہ رزق دینے والے روزقو یعنی جن کو رزق دیا جائے کلما روزقو کلما یعنی جب بھی جب 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 بھی روزقو ان کو رزق دیا جائے منہا اس جنت میں سے من سمرتن ان کے پھلوں میں سے ان کے پھلوں کا رزق دیا جائے رزقن انہیں انہوں نے رزق ان کو دیا گیا انشاءاللہ ہم رزق کا مانا آگے جا کے بیان کرتے ہیں تو قالو تو وہ لوگ کہتے ہیں قالو وہ لوگ کون اللذین آمنو وعملو صالحات اللذین آمنو وعملو صالحات وہ لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حاضر اللذی رزقنا من قبلو یہ تو وہ رزق ہے جس کو ہمیں پہلے دیا گیا وہ او تو بھی متشابہ اور خوب وہ او توجہ کریں قالو حاضر اللذی رزقنا تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ وہ ہے کہ جو رزقنا من قبلو پہلے ہم کو یہ دیا گیا وہ او تو بھی متشابہ قرآن کہتا ہے قرآن جواب دے رہا ہے ان کے قول کو جو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی اس قسم کا رزق ہم تو پہلے بھی حاصل کر چکے ہیں اب اسے کیا مراد ہے انشاءاللہ اس کو بھی آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اس کے مانند ہم کو رزق دیا گیا اس کی سیملر ہم کو توجہ کریں قالو یعنی ان کو مومنین کیا کہیں گے حاضر اللذی رزقنا من قبلو کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا قرآن جواب دیتا ہے وہ او تو بھی متشابہ یہ یہ نہیں دیا گیا تھا اس کی مانند دیا گیا تھا اس کی شبی دیا گیا تھا اس کی سیملر دیا گیا تھا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجُمْتَحَرَا اور ان ایمان لانے والوں کے لئے عمل سال انجام دینے والوں کے لئے ازواج متحرہ ہے پاک و پاکیزہ زوجات ہیں بیویاں ہیں وَهُمْ فِيهَا خالدون اور ہم کہ وہ ایمان لانے والے عمل سال انجام دینے والے فِيهَا خالدون اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خوب یہ اس کا آپ نے ظاہری ترجمہ دیکھا اب یہاں پر کچھ لغت کو ہم دیکھتے ہیں جنات جنات پلورل ہے جنہ کی جنت کی جو وہ پلورل ہے جنات جنات سے مراد یہاں پر باغات مراد ہے جنات جنات کے اندر بھی جنات اب جنات کا لفظی مانا کیا ہے اس کا ہم باغات میں بیان کریں گے لیکن جنات خود باغات کے معنوں میں آتا ہے اور اللہ مطورسی کہتے ہیں کہ یہاں پر جنت سے مراد جنت کے درخت اور پھل وغیرہ ہیں جنت کے درخت اور پھل وغیرہ ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے تجریم تحت الانہار کہ ان کے نیچے جو وہ نہر بہتی ہے تو کس کے نیچے نہر بہتی ہے آیا جنت کے نیچے زمین کے نیچے یا درخت اور درخت کے نیچے جو وہ نہر بہتی ہے یہاں پر آپ کی خبرت میں ایک نقطہ بیان کرو جو علامت عبرسی نے بیان کیا اب یہ ایک قابل تحقیق نقطہ ہے اور مزید اس میں تحقیق کی ضرورت ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ نہر اور عین عربی میں نہر اور عین کے درمیان ایک فرق ہے عین کو بھی نہر کہتے ہیں نہر کو بھی نہر کہتے ہیں لیکن ایک فرق ہے نہر اور عین دونوں قرآن میں دونوں قرآن میں جو وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں استعمال ہوئے ہیں نہر بھی استعمال ہوا ہے اور عین بھی استعمال ہوا ہے علامت عبرسی کہتے ہیں کہ فرق کیا ہے نہر اور عین کے درمیان علامت عبرسی کہتے ہیں کہ نہر اور عین کے درمیان فرق یہ ہے کہ نہر جو ہے وہ درختوں کے نیچے جاری ہوتی ہے اور این یہ زمین کے نیچے جاری ہوتی ہے این بھی چشمہ ہے نہر بھی چشمہ ہے اگرچہ این چشمہ ہے نہر نہر ہے اردو میں بھی ہم نہر استعمال کرتے ہیں خوب کہتے ہیں دونوں کے دجمعان فارقی کہ عربی میں نہر اس کو کہتے ہیں جو درختوں کے نیچے جاری ہو اسے نہر کہتے ہیں اور جو زمین کے نیچے بہے اسے این کہتے ہیں جنت کا جو روٹ ورڈ سے وہ کیا ہے جنہ جنہ کا مطلب کیا ہے چھپا ہوا کسی بھی چھپی ہوئی چیز کو یا چھپی ہوئی یا چھپانے والی چیز کو جنہ کہتے ہیں اسی لئے جن کو جن کیوں کہتے ہیں یہ جو جننات ہوتے ہیں نا جننات کو جننات کیوں کہتے ہیں یہ سب روٹ ورڈ ایک ہی ہیں جنت جن جنہ جنون جنین اس کا مطلب کیا ہے وہی سطر چھپا ہوا یا چھپا ہوا یا چھپانے والا تو جن کو جن کیوں کہتے ہیں کیونکہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے جن کو آپ نے دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا ہے ممکن ہے بعض لوگ دعویٰ کرے کہ ہم نے جن کو دیکھا تو اب وہ بہرحال ایکسپشنز ہو سکتے ہیں دیکھنے والے کے بھی اور جن کے بھی بہرحال تو جن کو جن کیوں کہتے ہیں اس لئے کے لوگوں کی نگاہوں سے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے جنون مجنون جو جنون ہوتا ہے کیونکہ یہ عقل کو چھپا دیتا ہے جو مجنون ہوتا ہے اس کی عقل نہیں ہوتی ہے عقل کی اوپر پڑھدہ آ جاتا ہے اس لئے جنون کہا جاتا ہے جنہ جنہ کسے کہتے ہیں شیلڈ سپر ڈھال کیونکہ جیسے یہ روایت میں کہ روزہ جو ہے وہ آگ سے سپر ہے یعنی آگ سے بچانے والا سپر اور ڈھال کا کام کیا ہے سپر اور ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کے بدن کو انسان کو بچاتا ہے اس لئے شیلڈ کو اور ڈھال کو سپر کو کیا کہتے ہیں جنہ کہتے ہیں جنین جنین کس کو کہتے ہیں اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ رحم کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس کو جنین کہتے ہیں تو اب دیکھیں سارے اس کے جو کو ورز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے یہ تو جننت کو جننت کیوں کہتے ہیں وہ بھی یہ اللہ وطورسی نے بیان نہیں کیا لاللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جننت کو جننت اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کی آنکھ سے اوجر ہے کیونکہ ہمارے سامنے نہیں جننت کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہیں جننت اس پر جننت کو جننت کہتے ہیں خب یہ آپ نے اس آیت کے لغوی معنی دیکھیں خب اب یہاں پر جب وہ ہم ایک دو مزید اس کی وضاحت کر دیں کہ خداوند مطال نے جب گزشتہ آیات میں ڈرائیا کفار اور منافقین کو اس سے پہلے بھلی جو آیات تھی وہ کفار اور منافقین کی مضمت میں تھی صحیح نا کہ جو آیت نمبر تئیس تھی وَإِن كُنْتُمْ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِم مِنَسَمْ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَابْدِنَا کہ اگر تم جو وہ اس قرآن کے بگر شک کرتے ہو تو اس کی معنی میں ایک اور سورہ لے کر آؤ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا نَارَلْتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَتُوا وَالْحِجَارَتُوا عِدد للکافرین یہ تیری سو چوبیس میں کفار کو ڈر آیا اب یہاں پر خداوند مطال وہاں پر وعید وعید کس کو کہتے ہیں وعدہ اور وعید شاید پہلے بھی فرق گزراتا ہے وعدہ اور وعید کے درمیان فرق کیا ہے وعدہ جو ہے وہ اگرچہ عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے دیکھیں عربی زبان میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کروں عربی زبان میں دو لفظ کئی مقامات پر ایسے دو لفظ جو تقریباً ایک معنوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن جب دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو پھر الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر فقیر اور مسکین اگر خالی فقیر آئے اگر عربی میں خالی فقیر آئے تو فقیر وہی غریب آدمی اگر مسکین آئے تو وہی فقیر غریب آدمی صحیح نا فقیر بھی غریب آدمی مسکین بھی غریب آدمی لیکن اگر فقیر اور مسکین کبھی ایک ساتھ دونوں استعمال ہو روایات میں یا کہیں پر بھی تو پھر یہاں پر ایک فرق کے ساتھ ہوتا ہے کہ فقیر بھی غریب ہے مسکین بھی غریب ہے لیکن مسکین زیادہ مسکین ہے زیادہ غریب ہے زیادہ غریب کو مسکین کہا جاتا ہے جب دونوں ایک ساتھ آئے اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ جو دو ورڈ ہیں جو ایک معنی کے لیے آتا ہے لیکن جب ساتھ آتے ہیں تو کسی الگ الگ معنوں میں آتا ہے جیسے وعدہ اب یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے جو ہم نے مثال دیئے مسکین اور فقیر کی یہاں پر وعدہ وعدہ یعنی کسی چیز کا بھی وعدہ اچھی چیز کا بھی وعدہ ہو سکتا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں وعدہ بچے سے ہم نے وعدہ کیا اور بچے کو ہم نے دھمکی دی دھمکی بھی در حقیقت کیا ہے وعدہ ہے تو لفظ وعدہ عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور وعد درانے کے لیے ہمیشہ عربی میں وعد درانے اور دھمکانے کے لیے استعمال ہوئی ہے ہوتا ہے پس پہلے والی آیت وعد کیوں پر تھی پہلی دو آیت یہ والی آیت وعد ہے خدا مند مطال نے وعدہ کے ساتھ وعدہ کو جب وہ نزدیک کیا قریب قریب کیا تاکہ درائے بھی اور ترغیب بھی دلائے درائے بھی اور تشویق بھی دلائے خوب یہاں پر آپ کے خدمت میں ایک اور نقطہ عدوی نقطہ بیان کروں کہ عربی زبان میں بعض اوقات کسی کام کی کسی فیل کی کسی ایکشن کی نزبت کسی چیز کی طرف دی جاتی ہے لیکن در حقیقت وہ ایکشن وہ کام کسی اور کا ہوتا ہے جیسے یہاں پر قرآن کی آیت میں کیا کہا ہے یہاں پر قرآن کی آیت اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِمِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ خوب سوال کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے لئے جنتیں ہیں کہ جن جنتوں کے نیچے جن باغا کے نیچے درد کے نیچے نہرے بہتی ہیں سوال نہرے بہتی ہیں یا پانی بہتا ہے نہر تو اس جگہ کو کہتے ہیں جا پانی بہتا ہے تو جو کیا آپ نے لیکن مجازن یہ استعمال ہوتا ہے کہ ایک کام کی نسبت جو پانی کی ایکشن کس کا تھا پانی کا تھا پانی در حقیقت بہتا ہے لیکن عربی میں جو کو مجازن جو کو کسی اور چیز کی طرف نسبت دی یا جیسے عربی میں مثال دی جاتی ہے کہ جالس السفینہ متحرکتن متحرکن جالس السفینہ متحرکن کہ کشتی میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ حرکت میں ہے بھئی کشتی میں بیٹھا ہوا حرکت میں نہیں ہے بلکہ خود کشتی حرکت میں ہے سینا تو در حقیقت جو حرکت ہے وہ کس کی ہے کشتی کی حرکت ہے لیکن سانین و مجازن و بالارض جو ہے وہ حرکت جو وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کی ہے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ نہر بہتی ہے جاری ہوتی ہے یعنی نہر کا وہ پانی جاری ہوتا ہے خوب خوب رسک کس کو کہتے ہیں رسک کس کو کہتے ہیں رسک یعنی ہر وہ چیز کہ جس سے انسان کوئی فائدہ اٹھائے یہ دیفنیشن بیان کرتے ہیں اللہ متبرسی لئن الرسک عبارت اما یسیح الانتفا بھی وَلَا يَكُنُوا لِعَحَدٍ أَلْمَنْعُ مِنْهُ کہ رسک کیا ہے رسک یہ ہے کہ انسان اس سے یا کوئی بھی یعنی اس سے فائدہ اٹھانا صحیح ہو اور کوئی بھی اس کو حاصل کرنے سے منانا کرے اس کو رسک کہتے ہیں خوب اب یہاں پر توجہ کریں قرآن نے کیا کہا قَالُو حَاظَرْ لَذِرُ رُزِتْ نَا مِنْ قَبْلُو یہ تو یہ پھل یہ سمرہ یہ تو ہمیں پہلے بھی رسک دیا گیا جبکہ قرآن کیا کہتا ہے نہیں یہ وہ رسک نہیں ہے وہ اُو تُو بھی ہی متشابہ یہ اس کی مانند ہے اس کی شبیہ ہے اس کی سیمیلر ہے اب اس آیت میں کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے بھی رسک دیا گیا جبکہ یہ وہ رسک نہیں ہے بلکہ اس کی شبیہ ہے اس کی سیمیلر ہے یہاں پر متعدد مانا بیان کیے گئے مختلف مانا بیان کیے گئے کہ اس سے کیا مراد ہے اب یہاں پر متعدد مانا تین مانا بیان کیے گئے لیکن ہم اس مانا کو بیان نہیں کرتے ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان مانا کو بیان کریں جو صحیح مانا ہے اور روایتوں سے بھی استفادہ ہوتا ہے اور شاید اکتدائی طور پر ذہن میں بھی یہی مانا تبادر کرتا ہے جو الفاظ کے لئے ظہور ایجاد کر لیتا ہے اور ظہور ہجت ہے کہ وَقَالُوا حَاظَلَّذِ رُزِتْنَا مِنْ قَبْلُو یہاں پر ان لوگوں نے یہ کیوں کہا مومنین نے کہ یہ رسک تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا جبکہ قرآن کہتا ہے انہیں یہ رسک نہیں تھا بلکہ وہ رسک کیا تھا وہ رسک تھا جو اس کے شبیہ تھا اس کے سیمیلر تھا اس کے مانن تھا اب کیا مطلب ہے اس کے سیمیلر انہوں نے کہا یہ رسک دیکھا تو ایک احتمال جو روایتوں سے بھی جو وہ سپورٹ ملتا ہے وہ یہ کہ جو دنیا میں رسک پاتے ہیں یہ لوگ جو پھل ہیں پھل ہیں سیب انار انگول اور جو دوسرے پھل ہیں جنت میں اس کے سیمیلر ہوں گے وہ اس کے شبیہ ہوں گے دیکھیں توجہ کریں یہاں پر قرآن نے کیا کہا قرآن نے ان کی خیال کو ڈینائی کیا ان کے کول کو ڈینائی کیا انہوں نے کیا کہا یہ تو وہی ہے جو دنیا میں ہم پاتے تھے تو قرآن نے کیا کہا قرآن نے دیکھیں توجہ کریں اگر یہ وہی دنیا والا ہی رسک ہوتا تو پھر قرآن ڈینائی نہ کرتا قرآن ان کی اس فکر کو رد نہ کرتا ان کی اس فکر کو انکار نہ کرتا قرآن ان کی اس فکر کو انکار کر رہا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو وہی ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں مثال کے تو اگر دو تو انس برادر ہوں اور ایک کو آپ نے دیکھا ہوا ہوں اور دوسرے کو اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں یہ تو وہ ہے تو سامنے والا جو پہچانتا ہے وہ کیا کہے گا نہیں یہ وہ نہیں ہے بلکہ اس کا سیملہ رہی ہے اس کی شبیہ یہ ہے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جنت والے ہی پھلیں وہی جو ریڑی میں بکتے تھے ہم ایک کلو سیب لے کر آتے تھے مالٹے لے کر آتے تھے یہ تو وہی ہے قرآن کہتا ہے قرآن ان کو رد کر رہا ہے اس فکر کو اس قول کو اور کہہ رہا ہے کہ وہ او تو بھی ہا متشابہ یہ وہ نہیں ہے بلکہ اس کی مانند ہے وہ او تو بھی ہی متشابہ اس کے سیملہ رہی ہے اب یہاں پر روایت میں مزید اس کی وضاحت آئے گی ہم اس کو روایت میں اس کی وضاحت ہم بیان کرتے ہیں خب ایک اخلاقی روایت ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ امیر المومین علیہ السلام سے روایت ہے سلمان انہیں فارسی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ انہا امیر المومین علیہ السلام فرما دی کہ سمیعتو رسول اللہ یقولو صلی اللہ علیہ وآلہ یقولو قلتو فمن لقی اللہ مؤمنا عارفا بی امامہ متیعا لہو امین آہل جنہ ہوا قال نعم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے میں نے سنا کہ وہ فرما رہے تھے جب میں نے کہا امیر المومین کہتے ہیں کہ جو شخص مومین اللہ جو شخص ملاقات کرے اللہ سے اس حالت میں کہ وہ مومین ہو اور اپنے امام کی معرفت رکھتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو اطاعت کرتا ہو متیع ہو تو کیا وہ آہل جنت میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرما دے کہ بے شک لیکن ایک شرط کے ساتھ اِذَا لَقِ اللہ وہ مومین یعنی حالت مرگ اور شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ مرے تو وہ جو ہے وہ اہل جنت اور مومین ہوگا وہ قَالَ اللَّهُ عزَوَجَل کیونکہ خداوند مطال نے کہا کہ اَلَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَةِ الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا يَتَّقُون دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا پس یہاں پھر عمل صالح سے مراد توجہ کریں یہاں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے وہ تقویٰ مراد ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِذُولْمِنْ کہ ان کا ایمان ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں ہے ظلم کے ساتھ ملاوہ نہیں ہے ظلم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے توجہ کیا کہ یعنی ظلم سے آری ہونا چاہیے ظلم سے خالی ہونا چاہیے کہ بظاہر یہاں پر اگرچہ ظلم توجہ کریں یہاں پر ایک دور تفقیصت میں ارز کروں تفسیر کا کہ جب کوئی لفظ آئے تو اس لفظ کی جو معنی ایک ذہن میں تبادر کرتا ہے جو ذہن میں لپکتا ہے وہ معنی لیا جائے گا خب ظلم کا معنی کیا ہے ظلم کا معنی کسی کو قتل کرنا کسی کو ماننا کسی کے حق کو غصب کرنا کسی کے مال کو غصب کرنا یہ ظلم کا معنی ہے یہ ظلم کا معنی ہے تو یہاں پر لیکن یہاں پر ظلم بظاہر جو جس زیل میں روایت رسول خدا صلی اللہ ورحی ورحیم فرما رہے ہیں اس سے پتا چل رہے ہیں یہاں پر ظلم سے مراد گناہ مراد ہے معاصیت مراد ہے وہ ظلم اسطلحی یہ خاص مراد نہیں ہے کہ ظلم کا جو معنی سمجھ میں آتا ہے خب امیر المومین علیہ السلام فرماتے ہیں قلتو فَمَن لَقِيَ اللَّهُ مِنْهُمْ عَلَى الْقَبَائِرِ دیکھیں توجہ کریں خود امیر المومین سلام اللہ علیکہ ظلم کو ظلم کی تشریح کرنا کبائر سے گناہ کبیرہ سے دریل ہے اس بات کی کہ یہاں پر ظلم اس معنوں میں نہیں ہے جو ظلم کے معنے ہیں بلکہ یہاں پر گناہ کے معنوں میں ہیں امیر المومین فرماتے گئے پس وہ شخص کے جو ان مومینین میں سے خدا سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ وہ گناہ کبیرہ انجام دیا ہوا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا فی مشیت ہی اس میں خدا کی مرضی ہے اگرچہ وہ بھی خدا کی مرضی ہے اگر کوئی عمل سالح انجام دیتا ہے اگر کوئی عمل سالح انجام دیتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے اور ایمان کے ساتھ عمل سالح کو انجام دیتا ہے تو خدا اپنی مرضی سے جنت میں ڈالے گا اس میں بھی خدا کی مرضی ہے لیکن چونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے لہذا وہ کر کے رہے گا لیکن اگر کوئی شخص خدا سے ملاقات کرے تو پھر اس کا کیا ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہوا فی مشیتی ہی اس پہ خدا کی مرضی ہے اگر وہ اس کے باوجود اگر اس پہ خدا اس پہ عذاب نازل کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے ہے اور اگر خدا اس کو معاف کر دیتا ہے تو یہ خدا کی رحمت کی وجہ سے ہے اب یہاں پر امیر المومین علیہ السلام فرماتے ہیں فیدخلوا النار وہوا مومنون عجیب ہے یہ واقعا انسان کو ہلا دینے والی روایت ہے یہ کہ امیر المومین فرماتے ہیں کہ کیا وہ خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا چھپکہ وہ مومن ہیں رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام بزم بہی ہاں اس کے گناہوں کی وجہ سے خدا اس کو جہنم میں ڈال سکتا ہے لَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ عَنَا رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ مومنین جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ وڑی خدا ہے اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا وہ کون سے مومنین ہیں وہ یہ مومنین نہیں ہیں جنہوں نے گناہ کبیرہ کو انجام دیا یہ وہ مومنین ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور عمل صالح کو انجام دیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا خب یہ روایت سخت روایت ہے خب یہاں پر آپ کی خدمت میں گیاروی امام حسن عسکری علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات کہ یہ جو آیت بشری اللہ ذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات کی بشارت دو ان لوگ کو جو عملِ سالِح جو ایمان لے کر آتے ہیں اور عملِ سالِح کو انجام دیتے ہیں یہ عملِ سالِح سے مراد کیا ہے امام حسن عسکری علیہ وآلہ وسلم اس روایت کی مطابق اشارت فرماتے ہیں عملُّوا الصَّالِحَات مِنْ اِدَامِهِ عَلْفَرَائِزَة عَلْفَرَائِزَة وَاِشْتِنَابِ الْمَحَارِمِ کہتے ہیں کہ عملُّوا الصَّالِح سے مراد کیا ہے یعنی واجبات کو پابندی سے انجام دینا پابندی سے نا وقتن فا وقتن بلکہ واجبات کو پابندی سے انجام دینا اور گناہوں سے بچنا دوسری حدیث ہے امام حسن عسکری علیہ وآلہ وسلم سے اسی آیت کی تفسیر میں وَعْمِلُوا الصَّالِحَات کی تفسیر میں قَالَ امام حسن عسکری علیہ وآلہ وسلم اس روایت کی مطابق اشارت فرماتے ہیں قَزُلْفَرَائِزَكُلَّحَ کہ تمام کی تمام واجبات کو انجام دو بَعْدَتْ تَوْحِيدِ وَإِعْتِقَادِ النَّبُوَتِ وَالْإِمَامَتِ توحید کے عقیدے کے بعد نبوت کی عقیدے کے بعد اور امامت کی عقیدے کے بعد تمام کی تمام فرائض کو انجام دو یہ عملِ صالح ہیں اور پھر فرماتے ہیں امام حسن عسکری علیہ وآلہ وسلم اس روایت کی مطابق کہ دو اہم ترین فریضے ہیں یعنی تمام واجبات اپنے مقام پر تمام واجبات اپنے مقام پر اس کے علاوہ دو اہم فریضے ہیں ایک قضاء و حقوق الاخوان فی اللہ ہے ایک اپنے برادر ایمانی کی حقوق کو ادا کرو وَإِسْتِمَالُوا تَقَيِّتِ مِنْ عَدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ اور تقیعہ کو استعمال کرو اور تقیعہ یعنی تقیعہ کرو جو اللہ کے دشمن ہیں جہاں پہ تقیعہ کا مورد ہے وہاں پر انسان تقیعہ کرے ہیں اب یہ عمل و سالحات کے بارے میں چند روایات تھی اب جو ہے وہ روایت جو ہے وہ یہ جو روایت ہے کہ قَارُ حَذَرْ رَزِيْرُزِقْنَ مِنْ قَبْلُ فَأُوْتُو بِهِ مُتَشَابِحَا کہ جب وہ لوگ پھلوں کو دیکھیں گے قُلْ لَمَا رُزِقْنَا جب ہم ان کو رزق دیں گے سوری جو بھی آیت تھی شاید آیت میں نے استبعہ پڑھی قُلْ لَمَا رُزِقُو قُلْ لَمَا رُزِقْنَا جب وہ لوگ رزق پائیں گے تو کیا کہیں گے قَارُوْ حَذَرْ حَذَرْ رَزِيْرُزِقْنَا یہ وہ یہ جو ہم نے پہلے پایا تھا یہاں پر امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ کیا مراد ہے حَذَرْ رَزِيْرُزِقْنَا مِن قَبْلُو کہ ہم نے پہلے بھی اس رزق کو پایا فِرْ دُنیا دیکھیں پس علامہ طبرسی نے اپنی تفصیل میں تین احتمالات بیان کیے ہیں لیکن وہ احتمال صحیح ہے جو یہاں پہ روایت میں آیا ہے یعنی دنیا میں یہ جو رزق پاتے تھے اسی کی شبیہ اسی کی سمیلر انہوں نے وہاں پر دنیا میں رزق پائے ہیں فَأَسْمَاؤُكَ أَسْمَائِ مَا فِرْ دُنیا ان کے نام وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے مِن تُفَاعِنْ وَسَفَرْجَلِنْ وَرُمَانِنْ وَقَزَا وَقَزَا کہ مثلاً وہ سیب ہوگا وہ ناشپتی ہوگی مثلاً وہ انار ہوگا قَزَا وَقَزَا انگور کیلے وَغیرہ وَغیرہ تو یہ نام اس کے نام کی طرح ہے وَإِنْكَانَ مَا هُنَا كَمُخَالِبًا لِمَا فِرْ دُنیا اگرچہ جو وہاں پر ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں کے ساتھ مختلف ہوں گے فَإِنَّهُ فِي غَایَةِ تِتِّبِ وہ انتہائی خوشبودار ہوں گے انتہائی میٹھے ہوں گے انتہائی لذیذ ہوں گے یعنی یہاں کے پھل جو دنیا کے پھل ہیں وہ جنرک کے پھل کی مقابل میں دیزمے میں ایک ہوں گے نام میں ایک ہوں گے نام ایک جیسے ہوں گے لیکن فِي غَایَةِ تِتِبِ انتہائی دل پذیر ہو جو وہ خوش مزا ہوں گے وَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِلُ إِلَا مَا يَسْتَحِلُ إِلَيْهِ سِمَارُ دُنیا مِنْ عَزِرَةٍ وَسَائِرِ مَقْرُحَاتِ مِنَ السَّفْرَائِ وَسَوْدَائِ وَدَمِن اور اور وہ پھل اس دنیا کے پھل کی طرح نہیں ہوں گے کہ اس دنیا کے پھل کیا ہو جاتے ہیں اس دنیا کے پھل غلاستوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں خون اور پیپ اور باقی نجاستوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جبکہ وہ جو پھل ہوں گے اس سے کوئی چیز بھی جو وہ نہیں نکلے گی کچھ بھی نہیں بنے گا اللہ مگر ایک خوشبودار پسینے ہوں گے جو ان کے بدن کے اوپر جاری ہوں گے جس طرح کے انسان پرفیوم لگاتا ہے نا پرفیوم لگاتا ہے وہ پسینے انسان کے پرفیوم کا کام کرے گا کہ اتیبہ من راہے دل مسکے کہ مشک و امبر سے زیادہ جکس کی خوشبو ہوگی خوب ایک اور روایت اسی پھلو کی بارے میں کہ اوٹو بھی بزاہ لیکل رسک منا سمار سیتیل کل بساتین امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے یہ بھی کہ لائے جائے گا ان کے لیے رسک ان باغات سے کہ جو سیملر ہوں گے خوب یہاں پر توجہ کریں یہاں پہ متشابہ یہاں پہ متشابہ کا معنی یعنی ایک پھل دوسرے پھل کے برابر ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک عجیب روایت ہے یہ ان میں سے ہر ایک اپنی خوب بہترین دل پذیر اور دل نشین اور لذیذ ہوں گے اور دنیا کی طرح دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے جو بعض کھٹے ہوتے ہیں بعض پھیکے ہوتے ہیں بعض سڑے ہوتے ہیں بعض میں کڑواہٹ ہوتی ہے وہ متشابہات ایزن متفاویات متفاویات سیب کھاتے ہیں جب آپ ایک سیب کھاتے ہیں تو سیب کے ٹیسٹ سارے ایک ہی ٹیسٹ کی ہوتے ہیں اگر کھٹے میٹھے ہوتے ہیں لیکن سیب کھانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سیب کا مزا ہے تو وہاں پر ایک جیسے پھل ہوں گے لیکن ہر پھل کا اپنا الگ الگ مزا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ آیت نمبر چھبیس کی انشاءاللہ ترجمہ کریں گے اور جو بھی مانع سے سمجھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر چھبیس انشاءاللہ اگلے اتوار کو واخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین دعوان رب العالمین ولد موسیقی